اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ دس ہزار اہل کاروں پر مشتمل سپیشل فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ کہنا ہے وزیر داقلہ پنجاب کا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیصلہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی کارکنان کے تحفظ کے لیے کیا گیا مزید جا دیں گے اسے حوالے سے ایوائی نیوز کے نمائندے خواجہ نصیر سے خواجہ نصیر اسپیشل فورس کے حوالے سے مزید کیا اپنیٹ سے آپ کے پاس پنجاب اسیمبلی میں امن و امان کی صورتحال میں بحث کرتے ہوئے سبائی مزید داقلہ کنل ریٹائر شجاہ خاندادہ نے کہا کہ پاکستان بھر میں اور خصوصاً پنجاب میں کام کرنے والے چینی کارکنان کے تحفظ کے لیے ایک سپیشل فورس ہے وہ قائم کی جائے گی دس ہزار افراد پر مشتمل یہ فورس ہے اس کی ٹریننگ پر مسلحہ خواہ سے لی جائے گی اور اس پر فورس کے قیام کا بنیادی مقصد ہوگا پنجاب میں جو ایک ٹریڈ کوریڈور بن رہا ہے اس کوریڈور کے ساتھ پنجاب کے مقصدی پروجیکٹ کے اندر جو چینی کارکن کام کر رہے ہیں ان کا تحفظ کرنا جبکہ پنجاب اسیمبلی میں آج جو سب سے بڑا بوم شہل تھا وہ یہ ہوا کہ پنجاب اسیمبلی کے اندر حکومتی جماعت کے رکن میاں رفیق نے اپنے ہی حکومتی جماعت کے جو قومی اسیمبلی کے رکن ہے چودری اصدر رحمان پر الزام آئی کر لیا سپیشل فورز اہلکاروں کو مسلح فات سے تربیت دلوائی جائے گی یہ کہنا ہے شجاہ خانزادہ کا بہت شکریہ